سترہ میں دیس کا سب سے بڑا ٹیکس ریفال بھارت کے سمبانی پردھان منطریجی کے نردیشن میں ہوا اور اسی سمرے آئی ایم ایف کی ایک ریپورٹ آئی جس میں کہا گیا تھا کہ انڈیا ایکانومی ایز این ایلیفنٹ دیٹی سٹارٹنگ تو رن اور ماتر پانچ سال پورا ہوتے ہوتے دو ہزار بائیس میں دنیا کی پانچویں بڑی ارتبوست تھا ہم بن گئے بچپن سے ہم سنتے آئے تھے کہ کسی جمعانے میں بھارت سونے کی چڑیہ کہا جاتا تھا مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ ہم سونے کی چڑیہ بننے کی دسام میں اگرسر ہو رہے ہیں سب سے تیج گتی سے آگے بڑھنے والی ایکانومی ہماری ہے منفیکچرنگ ہب کا جو سپنا دیس کے لوگ دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں تبدیل ہو رہا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے گروہ ونسوس ہو رہا ہے کہ راسپ نرمان کے مہایگ میں جی ایس ٹی دوارہ سبھی اسٹیک ہولڈرز نے اپنے دائیتوں کا نربہن کر کے ابھود پورو یگدان دیا ہے اور اس ویوستہ نے صرف عرصہ ویوستہ میں عوصہ پریورتن آیا ایسا نہیں ہے بلکہ اس ویوستہ کو برہشتہ چار مکت بنانے کی دسا میں بھی ہم کافی حد تک آگے بڑھیں ہیں جو لوگوں نے پبھوں پر رہتے ہوئے کانونوں کا دربیوک کر کے اپنے اپنے پریار کی بھلائی کے لیے اور سامانے جنتا کہ حیطوں کو گرمی جات کر کے جنگو قسمیر کو بندر بنایا تھا وہ سمجھ اب سماپ ہو گیا ہے عام آدمی کی آواز سنی جائے گی عام آدمی کے حق میں فیصلے لیے جائیں گے کہ وہ قسام ہے ملدور ہے ویعاپاری ہے ویوپتی ہے لیکن کچھ بھی سے اس لوگوں کے لیے فیصلے اب یہاں نہیں ہو سکتے ہیں موسیقی